نمسکر دوستو یو بلوگ بزنیس یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگ ہے دوستو آج کس ویڈو میں آپ ایک ایسے بزنیس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جسے دوستو آپ آسانی سے مات اگر اس کو آسانی سے اگر دو سے تین گھنٹے اگر اس کو محنت کرتے ہیں مارکٹ میں تو آپ یقین مانی ہے کہ آپ دو سے تین ہزار روپے آسانی سے کما سکتے ہیں اس سے دوستو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی یہ بہت زیادہ بکتا ہے صرف آپ کو کیا کرنا ہے دو سے تین گھنٹے اپنے سام یا صوبے کے نکالنے ہیں دن کے اور اس کے بعد اس کو مارکٹ میں سیل کرنے کے لیے جانا ہے دوستو پہلے کرنا کیا ہے کہ اس کے آرڈر لے لینا ہے اس کے بعد آرڈر لینے کے بعد آپ اس کو جو بھی دکان سب کا آرڈر آتا ہے وہاں آپ کو سیل آؤٹ کرتا ہے یہ جو سی تو پروڈکٹ جیسے میں بتانے والا ہوں یہ پروڈکٹ ہے گرین پیٹ ہے جیسے دوستو آپ لوگ یہ گرین پیٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو گرین پیٹ ہے کافی اچھی قوالٹی کا ملتا ہے اس کا میں ریڈ بھی بتاؤں گا اور کتنے کا ملتا ہے کتنا آپ اس میں کما سکتے ہیں سب جانکاری آپ کو میں اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو لاس تک کا دیکھتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جیسے دوستو یہ گرین پیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ فارم پیٹ ہو گیا تو ان صحیح کے تین سے چار پروڈکٹ جیسے لے کر کے آپ مارکٹ میں سیل کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہوگا جیسے دو پروڈکٹ تو آپ کے پاس ہوئی گئے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جیسے کی آپ یہ بھی لے لیجئے اس کے بعد ایک جو سٹیل کا جھونا آتا ہے وہ لی لیجئے اس کے بعد دوستو اور بھی چار سے پانچ پروڈکٹ لے کر کے آپ کیا کرئے ان کو بیگ میں ایک رکھئے اور بیگ میں رکھنے کے بعد اس کو بیگ میں رکھنے کے بعد آپ مارکٹ میں نکل جائیے بائک لے کر کے سائیکل لے کر کے جو بھی آپ کے پاس ہے تو وہاں آپ کو کیا کرنا ہے صرف ان کو آپ کو دکھانا ہے اس طرح سے ان کو دکاندار کو دکھانا ہے کہ یہ چیزیں ہم رکھتے ہیں اگر آپ کی رکوائرمنٹ ہے تو بتائے گی دو تو وہ آپ کو یہ آپ کو دیکھے گا اگر وہ پسند آئے گا تو آپ کو یہ اس کا آرڈر دے گا دوستو اس میں کتنا انویسمنٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے دوستو یہ جو یہ پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروڈکٹ آپ کو چالیس سے پہنٹالیس روپے کے بیچ مل جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی ساری قوالٹیاں آتی ہیں تو اگر آپ ایک دم کم سے کم جو اچھا قوالٹیاں بہت زیادہ چلتا ہے اگر وہ لیتے ہیں اگر آپ کو تقریباً چالیس روپے کے یا بیالیس روپے کے آس پاس مل جاتا ہے یہ آپ کو کم سے کم دو کارٹون لینے ہیں اگر آپ دو کارٹون لیتے ہیں تو یہ سبھی پچاس سے ساٹھ پیس کا کارٹون آتا ہے دو کارٹون اگر آپ لیتے ہیں تقریباً آپ کا چار سے پانچ جیر روپے کا بیچ میں کھل جزمیں آنے والا اسی طریقے سے دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو باون سے تیرپن روپے کے بیچ میں آسانی سے مل جاتا ہے اگر دوستو آپ زیادہ کانٹریٹی ملیں گے تو یہ پچاس روپے میں بھی مل جائے گا دوستو اس کو اگر آپ کی یہ مہنکین مانیے کہ اگر آپ سو درجان اس کو لے لیتے ہیں تو آپ کا تقریباً دس زار کا خرچ ہو گیا اس کے بعد دوستو دس ہی ہزار روپے کی آپ کے جیسے کی پانچ زار روپے کی آپ نے جو شٹیل کا جونہ ہوتا ہے وہ لے لیا اس کے بعد پانچ زار روپے کی آپ کو کیا کرنا ہے کی ایک پروڈکٹ اور لینا ہے جو کی اسی سے ریلیٹڈ آتا ہے جو کی ایک جالی والا پروڈکٹ ہوتا ہے میں آپ کو اس میں پک میں دکھا دیتا ہوں جس سے اس طریقے کے یہ چاروں پروڈکٹ کیلیننگ کے پروڈکٹ ہوتے ہیں ان چار پروڈکٹ سے آپ اپنے بیجنیس کو سورو کر سکتے ہیں اس سے دوستو آپ یہ کہیں مانیے کہ آپ دن کا دو ہزار سے لے کر کے پندرہ سو روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہ پچاس روپے کا بکتا ہے اگر آپ ان کو کھول سیلوں کی دکان میں جائیں گے جو دردست درجن لیتے ہیں ان کو اگر آپ یہ دیتے ہیں تو بہتر روپے کا یہ آسانی سے بک جاتا ہے دوستو یہ جیسے کہ آپ نے بتایا میں نے کیا ہے باوان سے دیرپن روپے کا ملتا ہے تو ایک درجن میں آپ کو بیس روپے کا پروفٹ آسانی سے مل جاتا ہے اس پہ اگر آپ دس سے بارہ درجن والوں کو اس کو دیتے ہیں تو اسی طریقے سے دوستو یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بھی ساٹھ روپے کا بکتا ہے یہ چالیس روپے کا جیسے دوستو میں نے بتایا اور ساٹھ کا بکتا ہے تو اس پہ بھی بیس روپے کا مارجن ہے سبھی جو پروڈکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بیس بیس روپے کا مارجن ہے اسی طریقے سے دوستو جو میں نے اسٹیل کا جونہ بتایا اس پہ بھی بیس روپے کا مارجن آپ اس کو پچاس روپے کر کے لے کے ستر سے بہتر روپے کا بیس سکتے ہیں دوستو یقین ملے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے ان کو پچیس پچیس درجان اگر ایک ایک دکان میں سیل کر دیتے ہیں تو یہ سو درجان ہو جاتا ہے تو اگر یہ سو درجان ہو جاتا تو دن کا آپ کا کتنا ہو گیا 20 روپے کا پروفٹ نکال کے آپ کا دو ہزار روپے ہو گیا دو ہزار یعنی کہ مہینے کا آپ کا ساٹھ ہزار روپے ہو جاتا ہے اگر آپ تیسو دن کام کرتے ہو اور مارکٹ میں جاتے ہو میں نے اگر دوستو ایوریج کی حساب سے اگر میں بات کروں تو اگر دل جیسے کہ کبھی مارکٹ ڈاؤن رہتی ہے کبھی نیچے رہتی ہے تو اوپر رہتی ہے تو اب آپ کا پھر بھی آپ کا یہ جو پروڈکٹ سے آپ مہینے کا پچیس دار روپے تو آسانی سے کما سکتے ہو اگر آپ پارٹ ٹائم بھی کرتے ہو تو دوستو کیونکہ دوستو یہ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں اس کو اگر آپ ایک بار لے لیتے ہیں تو اس پر ایسپائری کی دکت نہیں ہوتی کہ آپ کا پروڈکٹ ایسپائر ہو جائے گا آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے گی یا تو میرا پروڈکٹ خراب ہو جائے گا تو دکت اس میں یہ چیز کی نہیں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی جگہ ہو کمرے میں چھوٹی سی جگہ ہو وہاں آپ کو پروڈکٹ رکھ دینا ہے دوسرے دن جا کے آپ کو مارکٹ بجانا ہے وہاں آرڈر لینا ہے اس کے بعد دوسرے دن آپ کو یا دیلیور کروا دینا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے بیجنس کو شروع کر سکتے ہو جیسے جیسے آپ کی بیجنس میں سیل بڑھتی رہے اس طریقے سے آپ اپنے پروڈکٹ کو بڑھاتے رہیں گے اور آپ اچھا خاصا منافع کما لیں گے کہ جو کہ دوستو آپ کا یہ جو بیجنس میں بتا رہا ہوں کافی لوگ اس کو بیجنس کو کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا پیسہ کما رہا ہے تو اس طریقے سے کام کر کے آپ بھی اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہو دوستو جس پہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی دوستو میرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کی ملا ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنواد نمسکار